دعا برے وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاد ملکے آل محمد یعظمت کے بلند وازمت پر عظیم عبادت احیر صلوات بلند وازمت پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد ماشاءاللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دنام بلند ہیم چچو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آخری حلالی تکبیر کے نام امیر دیکھوں جاوے نعرہ حیدری بلنعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنات اللہ ملکے بلند وازناللہ صلوات پر علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں بہت شکریہ دعا ہے مالک اکون مکران تسا تمام موالیہ نے حیدر اکرار دا پاک جگہ دٹورایا مالک اپنے دربارج قبول فرمائے کوشش کر زور بندہ امین آکسی بانیان دے تمام زاکرین علماء اکرام دے پڑھائی میں حکیر دنوکری مصافر شام سین اپنے دربارج قبول فرمائے تو سا جتنے اب آپ دور نزدیک تو تشریف لے آئے ہو قدم قدم توڑا تورایا مالک عبادت شمار فرمائے مالک اللہ بانیان دی توفیقات اچ اضافہ فرمائے لنگر نیاز خرچ خراجات اپنے دربارج قبول فرمائے مالک بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرمائے میرے سمیت جتنے تورایا مالک سب دے مرہومین دے درجات بلند فرمائے ساڑے منگنج فرق ہے آل محمد دیا تاج فرق نہیں ساڑے ایمان یقین جڑی دعا حج دے موقع تے قبول نہ ہوئے امام حسین بادشادہ ذکر جو قبول ہوں دیئے تو سارے عزدار دل چوامین اکسو بار الہا جتنے بیمار ہیں صدقہ بیماری کربلا مالک شفائے کلی اتا فرمائے بلخصوص بھائی اونیر باسنو مالک صحتنا لبی زندگی اتا فرمائے آخر دعا بار الہا حادی برحق کمام زمن بادشادہ ظہور اچتا جیل فرمائے اس کامل بنا بار مہد امت خلقن جو گئی ہو پھر یہ دعا ماں دی قبول یہ بھی خاطر ملکے بلند سلوہ پر اجازت بذرگو انہوں کے شروع پہلی جو پاری اس کے قاتل نوکری دیمان کا چانس عزیم عزداران دی زیارت ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا لمبا پڑھنا نہیں ہے بلکل مختصر جی حاضری ہے علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں سطر ضائع نہیں ہو نہیں مرک سے چہرے میرے سامنے تصریف فرما ہو علی کا چہرہ موت ایک اٹل حقیقت نعمت ہے دنیا چھوڑنی ہے قبر جڑن ہے علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں شاباز جی وہ پہ ہے اللہ تعالی سلامت رکھے علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی عمر تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں واہ بھئی واہ فقرباد جی وہ پہ ہے حچوں حیدری محلوطان سلامت رکھیں آج ہر مسجد آباد ہے ہر مسلح آباد ہے فقرباد ہر جاتے اللہ علیہ دی صدامہ ہو رہی ہے نباہ میں گھر شیعہ دائے باہ میں سنی دائے جتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اُتھے مسلح موجود ہے ہر مسجد آباد ازان دی صدامہ اللہ اللہ ہو رہی ہے جی تو مسجد آباد ہوئی نہ مسلح آباد ہوئی نہ دل بڑا مطمن ہوں دیں علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے شاباز بھائی مولا توڑی زندگی دراز فرماوے مسجد آباد مسلح آباد دینا مطمن ہوں کہنا علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے وہ فدا کے دین میں زہرہ کا دین زندہ ہے اگر جہان میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ تیہ ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے دل ہے مثلا میرے باس دیتا تو سی چنگی ہو ماشاءاللہ جہاں ٹورگین میں انہوں کوئی ذریعہمیت نہیں دین دا مالک توڑی زندگی دراز فرماوے کیونکہ نور دا سفر کیتا تو میری دلی دھکا نہیں نہیں لگتی جیترہ میں سفر کر کے آئے تو میں تو انہوں مطمن ہو کے قصیدے سنا ہوں نے تو ساڑھی مزران ممبر تھے ہوناللہ مور لگ دیئے تھے پاک بی بی ممبر اطاف رہنے تو کوششیہ ہون دیئے بے عدبی نہ ہوئے ٹھیک ہے نا تو یقینا اگر آل محمد اپنے نور چاندے تو ساڑھے کو لبرداشت نہیں ہوئے تو بشریل عبادہ اوڑ کے دنیا تے آئے تو کوئی مسٹیک ہوئے تھا تو اسے میں معافی دیوئے چاہ ساڑھا دل نہیں آتا بے ایسی کوئی ایسی گلہ کیے جن میں پاک ہنڈی توہین ہوئے یکم شابان شریکت الحسین آن تے محمد دی پاک اما علی دی علی دی مخدومہ دنیا تے آئے تو میرا دل ہے کہ میں پاک آلی اسیم دا قصیدہ دنیا اوڑے بعد امام حسین آباد صاحب پھر باب الحوائج جتنا وقت ہے اوڑے میں نوکری مکمل کرسا جنہوں قصیدہ سنن دی جاتے پڑھی مخدومہ دا قصیدہ مائے شابان تے چند چڑے دنیا تے آلی آگئی واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ زیمت تمام پہ کردہا مائے شابان دا چند چڑے دنیا تے آلی آگئی مائے شابان دا چند چڑے دنیا تے آلی آگئی مائے شابان دا چند چڑے دنیا تے آلی آگئی مائے شابان دا چند چڑے دنیا تے آلی آگئی مائے شابان دا چند چڑے دنیا تے آلی آگئی مائے شابان دا چند چڑے دنیا تے آلی آگئی مائے شابان دا چند چڑے دا چند چڑے دنیا تے آلی آگئی چاپا کے رسول کھڑے آدھے دج جگت زہرہ آگئی مالک تے شفاہ دے جی وہ پہ ہے کیا کہنے جی کیا کہیں اچھا میں لمحہ ضائع نہیں کیتا کسے بندرہ تو میرے بزرگ ہو میرے بعد محتبر نام مسحیب دہوال نال بھائی غلام عباس فخر عباس سیزادہ موجود ہے تو بھائی جاندہ حکم ہے میں توادہ وفاقیتی کھلو تھا تُسے اگر مہربانی کر چھوڑو تھا قدم قدم نیازوں سے رکھے آجو تاکہ ایک ماحول بن جائے منت ہے ایک ظہور تو نہیں اللہ تعالی سلامت رکھے بھائی چاپ آتے پیر اکھو مائے شابان بچن چڑے دنیا تے آلی آگئی مائے شابان بچن چڑے دنیا تے آلی آگئی چاپا کے رسول لکھرے آگئے دجھ چگت زہر آگئی مہربانی سرکان اللہ تعالی سلامت رکھے حد برم کرو حیدری منیر بھائی مخدوبہ دنیا تشریف لائد ہویا کیا ہے آج کھل دی مرین صدی دو لگ دی آگئی بچی آج کھل دی برین صدی دو لگ دی آگئی بچی خوش زارہ اور علی رب دی ساری پینا دو دی پھک نور دی بدلی چھا جئی مولا تو سلامت رکھتا لمز آیا نے کیتا بھائی جان قرآن گوایا اگر میں توضیح کر رہا توڑی تو ہمیں بڑھ دی مرکز چین فرمائے سامزدشن فرماؤ ہر بندہ مولا حسین دی عظمت زیرت مٹھائے آو پاک مخبومت دی عظمت بیان کر رہا کس عظمت ہی مالکہ میں رسنے ہیں وعدہ شعبیر نبایا ہاں رب دا دین بچایا ہاں رب دا دین بچایا ہاں رب دو رب منوایا پرحک دیگا ہلے اے لوگو دی عظمت حسین بچا گئی جوہ حیدری محول بندہ جائیں دا بھے اللہ توانا سلامت رکھ کے لمز آیا نہیں توضیح کرنا یہ میں شیر کنال سے فیغ الہم باز قرآن کا بھائی کہنام دادے ویڈا گھٹے سمزم دیئے پیتہ خود میں زارا جائیں نیچ جام دا ملک گواہی پیتہ خود میں زارا جائیں نیچ جام دا ملک گواہی ایسے اے جائی جورت دکھائی دسمندے شہر دوچ دی بھی غازی دا علم لوا گئی نوکر غازی نے حیدری مولا تو نے سلامت رکھتا تو آٹی زندگی ہوئی کچھ دن لگ گیا بابا بابا جی کو ممبر پیامل اللہ بھامیں ذاکرے بھامیں وائزے بھامیں شائرے بھامیں خطیبے منیر بھائی ایک نعرہ بلند کروے ان دن لانا میں چاہیے دیں ان دن اچھ سارا قصید ہے اوہ میں لوان لگنا تو سوصل ہو جواب دے انہیں نعرہ تکبیر نا بابا سارے بولو نعرہ تکبیر ہکواری بارک بولو نعرہ تکبیر کیا ہے نعرہ تکبیر دس بابا جہیں بچایا نعرہ تکبیر ہے آدھے ہیں لوگوں کوئی شبیر ہے جہیں بچایا نعرہ تکبیر ہے اب جو ہی لگی آدھے ہیں لوگوں کوئی شبیر ہے جہیں بچایا نعرہ تکبیر ہے آدھے ہیں لوگوں کوئی شبیر ہے جہیں بچایا نعرہ تکبیر ہے آدھے ہیں لوگوں کوئی شبیر ہے این انا آتا ہے نا دی جو تفسیر ہے آدین لوگوں کو شبیر ہے انا آتا ہے نا دی جو تفسیر ہے آدین لوگوں کو شبیر ہے موت فراظ کا زدرا شیعہ نظار کرائے اپنے نمبر تکھلو کیا اپنے پیرا کی تاریخ پر کر رائے تیادہ خروتائیں انہا آتے نا دی جو تفصیح ہے آدھے لوگوں کو شبیر ہے موڑن رما دیاد آئی آو بھائی جان سکود ورچانا کٹا بٹا کری نیلی پردپا بابا پجلے راہی بطو یا پجلے ارکلو پجلے راہی بطو یا پجلے ارکلو پالدے میں چے بدلے جرا تکبیر ہے ہی بری توڑی خیر ہوئے بھائی توڑی زندگی دراز ہوئے بابا اللہ تم سلامت رکھ توڑی زندگی بابا مالک توڑی سایہ سلامت رکھے مالک تیرے پتنا دشارہ بات فرمائے کبلا بندے نے متلاشی جنت جنت لب دے پہن بھائی ترہ ترہ مان وزن جا کے نونو میر روڈا تڑھونا تھا وہ جنت پہ لب دے ایتے ہیں بغزے آل محمد حسین اللہ دشارہ دلگ دے پین چننات اور بھائی جانتے نکھ گزو کی تیری پھوپی تاویر ہے بھائی جانتے نکھ نہیں بھی جب تک حسین اللہ لہونا لگ سی ملنا جنت تو بدا تہیاری ہے ملنا جنت تو بدا تہیاری ہے ایتے ہیں بھائی جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں انہوں نے نہیں سنے یعنی لائیو نہیں سنے ایک کے ساتھ سنے ہوئے تھا تو میرا دل ہے کہ میں ایک پرانا قصیدہ ہے بزرگاں دا کوشش کر رہا ہوں جو سناوا تے او دے بعد جملہ مسحب دا بھائی نے ٹائم میں نے چوکھا دیتا ہے لیکن زاکرین دا رش بے کے کہ اتنے ہی نوکری ضروری ہے بس آمنا ضروری ہے بھائی دا حکم میں بہت عرف ہوگیا پڑی بابا قصیدہ اس ساڑھے جانگ دی بالکل ساتھی دے ٹھولی دی پنجابی لیکن پڑھنا چاہتے ہیں آمنا ضروری ہے آمنا ضروری ہے بھائیو آجا کے حیرے ہماری باری موسیقی 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 بندے آدم شیعہ علی کو سوا کہہ نورابر پیچھوا پونکنے بندے اسا شیعہ ملی بھائیو علی نپیر بڑھایا سیاد تیسولہ بھی تکرداد تھا پھر لٹھاتے امر لٹھاوت علی نورابر بڑھایا جڑے بندے بات کرے دن آدم انہوں نے خاتر کر کے پیانا ارسامنی آلی نو حادتہ کر کے ارسامنی آلی نو حادتہ کر کے ارسامنی آلی نو حادتہ کر کے انہیں دینے دعویٰ خائعہ اچھانا کر کے ہاں ہاں کیا کہنے کی کیا کہنے کی شریف زنگ یا سلطان میں جانگی عود پڑھنے لگتا پرشان نہ ہو جب ہے بھائی جان زاکر ڈھنگ سارو بیٹھنے جانگی عود پڑھو نہ بھائی غلام باس پوری جنگ سمدر بھائی جانگی عود پڑھو پرد کنیردہ نسگے سارے ریاں بابا حسنیردہ جب وہ ہاتھ چھوڑ چاہ بول نہیں ہاتھ کھول گے وہ بھٹیل دیوے تریتان دیجے چہید ہویا پرد کنیردہ بابا حسنیردہ پرد کنیردہ نسگے سارے ریاں بابا حسنیردہ آیا سارے کے نبیدِ ایلی اچھا کر کے محسن کے دعوا ہے ری زندہ بات شریف زاکریدہ سلطان بزرگ زاکر بابا آمد بھٹی مرہوں اور فرمین دیان جلی نبیدِ حمرقہ فوجی سپاہیان بڑے نفیس مزاج کسے پوچھے ہیں سانگی میں تے بزرگا کیا تھارا تھارا سیر پینڈ دے گکڑا سمیت کھاویں گے کوئی پوچھے ہیں سانگ پانی پیسو ہاتھ بان گیا دیا نکی بلا نری نیا بیٹھے ہیں مطلب لڑدا ہوئے بابا جی جدو لڑاں دیواریاں دیے کر دیکھے ہیں آفی مدر میں سر جانا اینہ دی سفیڑ میں رکھی ملانے اپڑے گھروں دی کوئی رہی نہ پچانے اپڑے گھروں دی کوئی رہی نہ پچانے گالے بیوی دے ہو لگے گیا ماں کر کے باب ہے کیا کہنے آہا بی افسر دردانے لوگ ہو فضائل مرضی نال سنیتر غریب میں دے مسائد جبینہ زنے کی تھی شام صادا کو کھا دیں میں کہہ آ دیئے فضائل ترائے شام علید جہید بڑیاں اکھی ہیں بھئی شام رسا جو انگر بھیجامل کو دینا ہے او ترائے شام وہ نہیں بھل دیا آل عباق پہل شام سمار رکھے چندر سیاد دیتیا خوشیہ دیتیا خوشیہ دیتیا امیر احمدہ دیکھ پر ہاتھ آئی کسی نے دنیایا یہ طرح مالک شخصہ دیں بھائی امیر احمدہ دیکھ پر ہاتھ آئی کسی نے دنیایا ہاتھ آئی خوشیہ دیتیا خوشیہ دیتیا خوشیہ دیتیا خوشیہ دیتیا خوشیہ دیتیا اور دو جو شام کمک گئے مار ضنے بڑے گھریا کے آباس سپھرا آبا یک internation کرا مسجس اوٹو جو شام کمک گئے مار ضنے بڑے کر یاد عباس بھرا کر اپنی جشان و گمار ترہے لگ گئی وہ ملے تو فے آن دیوار دیکھ رہا دیکھ رہا ایک وین پردان شام دے بار ہو آئی شمر بے غیر ادود کیادا سجاد پھک فی نواک ایک واری رکھو جیے جب آزار نہیں سجی ترہے دیوارہ انتظار کر دیا رہی ہیں ترہے دیوارہ بازار سجد شمر بے تواز کر کیادا سجاد پھک فی نواک ہوں ترپ یہ ہوں بازار سج گئے پہلا قدم علی دی بازارت رکھے ڈٹس بازار دی سجاوٹ میں نے بکھے بھائی ڈٹس بازار دہ ہو جون پھک فتر دے پاس میں کیا دی سجاد اجازت میں انا مسلمان نال آلیا ہی تکار کرنا چاہتی ہے ملیے میری سینج جادہ تھا پردے دارا تو لے دہ ہوئے بازار دے پاس میں کیا دیئے میں لوگوں تھی اہلی دی ہاں میں تے میں دیتا باتوں سونا لگتا یاد لگو چاہاں میں ہی لکمی پازار آنگی دوڑے مجھے مہتا ہوں جی بھائی بسم اللہ کڑا پردے دارا تو لے دا ہوئے نیجس پالا دے پاس میں کیا دیئے میں لوگوں تھی اہلی دی ہاں میں تے میں گھتا باتوں سونا لگتا 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 میکنے پینکی میں باتوں سونا لگتا میری سینجے کدام رکھے اے شمہ کریب آر کیا لے علی دی دی دوڑ دی کیوں نہیں مینا دیر پر یوں لی بی بی آدی العالم دو بچہ میں علی آدی مجبوری بن گئی ہے کینی مجبوری بنی اے شمہ سواگ کیتا ہے عورت محمد دی ماروں گی بات آر جبہ گئی ہے بی بی آدی اے کھرن مدما شچوک آتے دیمائے دینا لگ بھر جائیاں میں تو چاہ جائے ہی میں نے توڑے وقتیاں بھجا جائے ایک مندر ودھا میں میں دھرامل پنینا اعلان ہو گیا جوڑا رہے چلی دیاں دیاں گیاں جنہاں مدرے لے میں پتھر باروں عورتوں جھوڑیاں پتھرمیاں بھر کے مکانوں پر سوار ہوئے اعلان کہیں سنیں سامت غفا دے خالق ابباز سامتو پرواز کیتا ہے اُتھے آیا دیتھے بندے دی بھینڈ کھڑتی ہے یہ توڑی تو میری نحمان لاحور دی ملکہ ابباز بھینڈا سر چھوڑیاں دے میری بھینڈ اعلان سنیں یہی آگازی سنیں ہم آدھائیوں کو جان اگر اس مال آرچ آلی انو پتھر لکے ساڑی وفائش سانگازی بیراد پاسرے کے لے غازی خبرانے ہی پالا جانے تے دھڑی بھینڈ جانے گردے داروں کو لیدہ ہوئے انہا پاسے میں کیا دیتے سو تُساں کہنوں کو تھرمانے نے اے آجینہ سا علی دیتی ہے انہوں کو تھرمانے نے جدہ انہیں گل کی دیتے موت ماتم کی تے غازی دی بھینڈ بھینڈ کر کیا دیئے انہا ویچ تھی علی دی لئی اے نوحہ تھی یا سارا دیاں میں بکری تھی علی دی ہاں بھینڈ کے پتھر رہا ساو جا آشاءاللہ جزاک اللہ